رات کے آٹھ بجے کا سمیں رہا ہوگا ایک لڑکا ایک جوتوں کی دکان میں آتا ہے گاؤں کا رہنے والا تھا پر تیز تھا اس کا بولنے کا لہچہ گاؤں والوں کی تیرہ کا تھا پر انتو بہت ٹھہرا ہوا لگ رہا تھا عمر لگ بگ بائیس ورش کا رہا ہوگا دکندار کی پہلی نظر اس کے پیروں پر ہی جاتی ہے اس کے پیروں میں لیدر کی شوز تھے سعی سے پولش کیے ہوئے دکندار کیا سیوا کروں لڑکا میری ماں کے لیے چپل چاہیے کنتو ٹکاؤ ہونی چاہیے دکندار پوستہ ہے آپ کے ساتھ وہ آئی ہے کیا ان کے پیر کا ناب چاہیے لڑکے نے اپنا بٹوا بھار نکالا چار بار فولڈ کیا ہوا ایک کاغج جس پر پین سے آؤٹلائن بنائی ہوئی تھی دونوں پیر کی وہ لڑکا بولا کیا ناب بتاؤں صاحب میری ماں کی زندگی بیٹھ گئی پیروں میں کبھی چپل نہیں پینی ماں میری مزدور ہے محنت کر کر کے مجھے پڑھایا پڑھ کر اب نوکری لگی ہے آج پہلی تنخہ ملی ہے دیوالی پر گھر جا رہا ہوں تو سوچا ماں کے لیے کیا لے جاؤں تو من میں آیا کہ اپنی پہلی تنخہ سے ماں کے لیے چپل لے کر آؤں دکندار نے اچھی ٹکاؤ چپل دکھائی جس کی آٹھ سو روپے قیمت تھی چلے گی کیا آگانتک لڑکا اس قیمت کے لیے تیار تھا دکندار نے سہجی پوچھ لیا کتنی تنخہ ہے تیری ابھی تو بارہ ہزار رہنا کھانا ملا کر سات اٹھ ہزار کھڑچ ہو جائے گی یہاں اور تین ہزار ماں کے لیے ارے پھر آٹھ سو روپے کہیں جادہ تو نہیں دکندار بولا تو بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے لڑکا بولا نہیں کچھ نہیں ہوتا دکندار نے چپل باکس پیک کر دیا لڑکے نے پیسے دیئے اور خوشی خوشی دکان سے باہر نکل گیا پر دکندار نے اسے کہا تھوڑا رکو ساتھ ہی دکندار نے ایک اور باکس اس لڑکے کے ہاتھ میں دیا یہ چپل ماں کو تیرے اس بھائی کی اور سے گفٹ کر دینا ماں سے کہنا پہلی خراب ہو جائے تو دوسری پہن لینا ننگے پیر نہیں گھومنا اور اسے لینے سے منع مت کرنا دکندار نے ایک دم سے دوسری مانگ کرتے ہوئے کہا انہیں میرا پرنام کہنا اور کیا مجھے ایک چیز دوگے بھولیے نا بھئیہ بھولیے وہی پیپر جس پر تم نے پیروں کی آؤٹ لائن بنائی تھی وہی پیپر مجھے چاہیے وہی کاغج دکندار کے ہاتھ میں دیکھ کر وہی لڑکا خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا وہی فولڈ والا کاغج لے کر دکندار نے اپنی دکان کی پوجا گھر میں رکھا دکان کی پوجا گھر میں کاغج کو رکھتے ہوئے دکندار کے بچوں نے دیکھ لیا تھا اور انہوں نے پوچھ لیا کہ یہ کیا ہے پاپا دکندار نے لمبی سانس لے کر اپنے بچوں سے بولا لکشمی جی کی پگ لیے ہیں بیٹا ایک سچے بھکت نے اسے بنایا ہے اس سے دھندے میں برکت ہوتی ہے دوستو ماں تو اس سنسار میں شاکشات پرماتما ہے بس ہمارے دیکھنے کی درشتی اور من کا سوچ ردہ پون ہونا چاہیے تو دوستو میری تین باتوں کو صدیو یاد رکھنا پہلی اپنے ماتا پتا کا صدیو آدر کریں ان کو سممان دیں دوسری اس ویڈیو کو کم سے کم ایک سے دو بار دھیان سے دیکھیں جب تک یہ ویڈیو کا سار آپ کو سمجھ میں نہ جائے ہو سکتا ہے ایک بار میں سن کے آپ اس کو سن تو لیں گے پر آپ کو سار سمجھ میں نہیں آئے گا اور تیسری بات میں صدیو کہتا ہوں ودیادان مہادان کم سے کم اس ویڈیو کو اپنے دس دوستوں کے ساتھ شیئر جرور کریں جن سے اس کو بھی اس ویڈیو کا لاب مل سکے دھنیباد دوستو یہ دی آپ یہ ویڈیو پروین جہن کوچر یو